موسیقی 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 نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے ہیں اوڈیا کے حنمانگڑی مہند راجو داس کے معاملے کو لے کر کیندری منتری کوسر کشور کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ مکمتری یوگی عدیتنات دورہ کیے جارہے پردیش کے چومکی وکاس اور مافیاں کے خلاف کاروائی پر سمازوادی پارٹی کے نیتا اور کارکرتا مہور خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں وہیں مہند راجو داس سے مارپیٹ کے معاملے میں نہ تو سمازوادی پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے اور نہ ہی راستی عدیت اکلے شادو جی نے اس کی کوئی نندہ کی ہے دیکھئے یہ ایک طریقے کی آراجکتہ ہے اور اتنا دبنگ ہو جانا اتنا زیادہ اتپاتی ہو جانا کی بے وجہ ان پر حملہ کر دینا مہند راجو داس جیت ہے یہ بہت نندنی گھٹنا ہے اور اس کی جیتنے ہی نندہ کی جائے یہ کم ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گھٹنا کی ہے ان لوگوں کو راجکتہ پیدا کرنے کا پریاس کرنے لگا تھا کیونکہ ہماری پردیش کی سرکار اور کھن کی سرکار دیش کو اور اتر پردیش کو ایک بکسیت پردیش اور بکسیت دیش آتنے بھر پردیش اور آتنے بھر دیش اور اتر پردیش کو آدھڑی یوگی آدیت ناجی ادھمی پردیش بنانے کے لیے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس سے جو ہے بیپچ کے لوگ گھوڑائے ہوئے اور اس طرح کی گھٹنا کے بعد بھی کسی بھی پرکار کا کوئی بیان سماجوادی پارٹی کی طرف سے اور ان کے راشتی ادھش پرمکمنتی اکھلے سیادو جی کی طرف سے نہیں آیا یہاں تک کہ نندہ تک کہ نہیں آئی تو ایسا لگتا ہے ایک سو نیو جی ساجیس کی طریقے سے یہ گھٹنا کرائی جا رہی ہے اور ماحول بگاڑنے کا لگاتار پریاس ہو رہا اسی جتنی نندہ کی جائے پیاغراج کے ہنڈیا نگر پنچائد میں بیجے پی کے نتا علف سنکیانگ موچا کاشی شہد کے منطری سیفل عباس کے گھر پر پردیش منطری انامکہ چودری علف سنکیانگ سماج کے لوگوں نے زمدار سواگت کیا ہے وہیں پردیش منطری انامکہ چودری نے سپا پر حملہ بولا اور کہا کہ سپا کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اب علول جلول بات بولتے ہیں سپا جنتا کا کو گمرا کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ سپا نے جو نیتا جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی پرموشن پاتا ہے اور سوامی پرساد موری صرف دیش امروحہ نگر میں پیم موڈی اور سیم یوگی کی لوگ پیٹر دیکھنے کو مل رہی ہے جانکاری کے مطابق امروحہ نگر کے رہنے والے گورو شریمالی ہردوار سے گنگا جل لے کر آ رہے تھے اور ان کے اوپر پیم موڈی اور سیم یوگی فوٹو چپکا رکھی ہے وہیں شریمالی کا کہنا ہے کہ سیم اور پیم کی فوٹو اس لیے لگائی ہے کیونکہ پیدیش میں پربو شیرام کو لائے ہیں میرا نام گورو شریمالی خوٹر شریچ چوکھرام نیباسی امروحہ میں بھولینات کی کامر کے ساتھ موڈی اور یوگی جی کے فوٹو لگا کر سیا کر لائے ہوں کیونکہ یہ دونوں شریرام کو لائے ہیں اور میں بھی انہیں بھگوان کا اپتار مانتا ہوں اور میری دونوں لوگوں سے پیراتنا ہے کہ ایک بار امروحہ واسودیف تیرد مندل پر جروع ہو آئے ہیں امروحہ نگر پالی کا پرشت کے عدیش آسی عدکاری بیجش کمار نے شیوراتری پرف سے پہلے صاف صفائی اور انویع ستھاؤں کا جائزہ لیا ہے بتا دیں کہ عدیش آسی عدکاری نے پرشت دیت ستھل سری واسودیف تیرد کا اندیکشن کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں کھولیوں اور شردھالوں کا آنا جانا ہوتا ہے شیوراتری کا مہا پر بڑی سنکھیا میں شردھالوں جلابشے کریں گے اس لئے واسودیف تیرد پر کسی پرکار کی گندگی نہ رہے جیسا کہ آپ جاندے ہیں کل مہا شیوراتری ہے جس کو دشتر کرکتے ہوئے سہر کے اندر جو بھی ہمارے مکھت جو شیو مندر ہیں جیسے گنگا مندر ہوا یک آپ پر واسدے و مندر ہوا تو ان پر ایک بشیش بیوستہ رکھی گئی ہے جس کے اندر کا تواہاں پریہ آپ ساپ سپائی چونے کا چھڑکاؤ جو وہاں سردھالوں آ رہے ہیں ان کے لئے بیرگرٹنگ کسی برگار کی کوئی دکت نہ ہو ان سے بھی بیوستہوں کو جا جا لینے کے لئے میرے بارا جو ہے واسدے و کا نیچر کیا رہی ہے اور یہ میں صدر تحسیر چھت کے نگر پالی کا انٹر کالیج میں بورٹ کی پریشاہ چل رہی تھی تب ہی پریشارتیوں کی حقیقت اور سینٹروں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی حقیقت دیکھنے کے لئے ڈی ایم اور ایس پی خود پہنچے وہیں ڈی ایم نے سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں پیپر دے رہے پریشارتیوں سمیت کاؤپی وی پیپر رکھنے والے کیمرے کی سوکشہ ویستہ کا بھی نرکشن کیا ہم ٹوٹل جنپد کا آپ کو بتاتے ہیں ہمارے یہاں کے پوری اتر پردیس میں آج سے پریشائے شروع ہوئی ہیں ہمارے سبھی ایس ٹی ای 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 او سوی مندگو میں بھی سنٹر سکتا ہے کھل ایٹی سکس سنٹر ہمارے جنپد میں ہے اس کو ہم نے چار جوڑی چار جنپد میں جنپد میں اور سبھی ایٹی سکس سنٹر پر ہمارے سٹیٹک ویسٹریٹ سٹیٹک ویسٹریٹ کے ہی سامنے جو ہے پیپر کھلتا ہے اس پر سٹیٹک ویسٹریٹ کے سامنے ہی پاہد میں پریشہ سماپ ہونے پر سیلو کر کے جاتا ہے یہ بیوستہ کر رکھی ہی ہمارے جگہ ہم لوگوں نے جتنا دیکھا بھی آج کا تو ہندی کا پیپر تھا تو ٹھیک ہے باقی خاص تھا اس دنوں میں تھوڑا ہم اور اچھی بیوستہ کرتے ہیں خبر گازیپور سے جہاں یوپی بورٹ ہائی سکول کی پرکشہ میں چار نکلچی پکڑے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پکڑے گئے یوک پرثم پالی میں ہائی سکول کی پرکشہ کے دوران دوسری کے ستان پر پرکشہ دے رہے تھے پکڑے گئے سبھی یوک کے خلاف کیس درج کر کروائی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جامعہ چہتر میں ایک پرکشہ کینز پر سٹیٹک مجسٹریٹ کے ساتھ کینز رستاپک نے اپدرہ کرنے پرکش درج کر کروائی کی جا رہی ہے ان پرکشہ کینز کی سپرویجن کے لیے ہم لوگوں نے سبھی ایک پرکشہ کینز پر دوسری پر سٹیٹک مجسٹریٹ لگائے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے پیتیس سکٹر مجسٹریٹ اور گیارہ زونل مجسٹریٹ لگائے ہیں اس کے اتریک گیارہ سچال دل بھی ہمارے چل رہے ہیں اور آج سوہے سے سبھی مجسٹریٹ سبھی لوگ راؤنڈ پر پہ پہے ہمیں اور تفتہ ساب ہی ہم لوگوں نے سینٹر چیک کیے سبھی چل رہی ہے سبھی کسی سی ٹی وی بغیرہ سب کریہ شیل پائے گئے کینٹو کہیں کہیں پہ دیکھا گیا کی جو بچے تھے ان کی جگہ کوئی اور ایکزام دے رہا تھا پروکسی کی شکایتیں ملی ہیں اور ہم نے ایسی جربوں پہ جکھنیا میں ایک سینٹر پہ ایسا انسلنٹ ہوا ہے گورکپور جلے میں ایک حران کر دینے والا معاملہ سامنے آئے جہاں ایک تیواری پور علاقے کے جگت بیلا استید محمد پوری مافی گاؤں میں ایوجیت یگ سماروں کے دوران ایک ہاتھی بڑھا گیا گسہ ہاتھی نے کئی لوگوں کو رون دیا اس گھٹنا سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے گھٹنا کو لے کا سیم یوگی نے بھی دکھ جتایا اور مرتک کے پرجنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے محافظہ دینے کے نیردیش جاری کی ہیں ہردوئی کے جلہ عدالت پرجسر میں ایک وشال کا پیر گرانے سے بڑا نقصان ہو گیا ہے جس میں کئی ادیوکتاؤں کے چیمبر سمیت نیایک مجسٹریٹ کا چیمبر چھتیگرست ہو گیا وہیں ادیوکتاؤں نے بتائے کی قریب پندر لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اور انہوں نے پشاسن سے مدد کرنے کی اپیل کی ہے اور اس کی عمر لگ بھر 32-35 سال لہی ہوگی اور اس کے گرنے سے یہ رات میں گرہ ہے تو کوئی جنہان ہی نہیں ہوئی لیکن نقصان تو بہت ہوا کم سے کم تیس 35 وکیلوں کے تخط جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تین سٹھے ان کے وہ برواد ہو گئے تو نقصان تو لگ بھر نائی 20-25 لاکھ کا ہوا وہ نقصان دینچے ٹوٹ گئی خوشیاں سب ٹوٹ گئی رات کو ایک کافی پرانا پیڑ گر چکا ہے کیونکہ وہ اندر سے پھوکلا ہو چکا تھا اس لئے وہ گر گیا ہے لیکن اس سے چھوکی رات میں گرا ہے اس لئے کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے کم سے کم 10-15 وکیلوں کے تینے بستے چھتیگرست ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ نیالے کی ایک چھتی چھتی گرست ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو بہاں کا آوہ گمن ہے وہ پوری طرح عبرد ہو چکا ہے اس لئے میرا پرشاسن سے آگ رہے ہیں کہ وہ آتیشیگر اس آوہ گمن جو عبرد ہوا ہے اس کو کھڑوانے کا پیاس کرے ہیں ہردوئی میں بلاک باون کے پراتمک ودیالے پوکر پروہ میں ایس ڈی ایم صدر سواتی سکلا نے ہاتھوں دورہ فنیچر پا کر بچوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں وہی بچوں نے ایس ڈی ایم میم کو تہنواد بھی دیا اور ایس ڈی ایم کے ساتھ بچوں نے کھل کر بات بھی کی اس کے ساتھ ہی ایس ڈی ایم نے بچوں کو پرساہیت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ماتا پیتا کا سمان کرتے ہوئے خوب پڑھائی لکھر آگے بڑھو اس افسر پر پڑھانا دھیاپکار شوٹی یادو سہیک ادھیاپکار روپا رانی گرام پردان امید گپتہ ممتا پال سہید آگنوالی کارکرتہ موجود رہے یہاں پر میں پراتمک ودیالے پوکر پروہ میں آئی ہوئی تھی یہاں پر میں نے بچوں سے انٹریکٹ کیا جاننے کے لئے پڑھائی وغیرہ کیسی چل رہی ہے پڑھائی وغیرہ یہاں ٹھیک چل رہی ہے اور بچوں کی سبھدھائی کے لئے ہم لوگوں میں یہاں پرنیچر بھی پروائیڈ کر آئے ہیں تاکہ بچے آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکیں اور باقی یہاں پر پڑھائی اور ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہے لکھنو وکاس پادیکن کے محسوس عباگار میں اپادیکش ڈاکٹر اندرمانی تریپاٹی دوارہ جن سمان اور آونٹیوں کی سمسچاوں کے ساتھ ان کے کاریوں کو ترہید گتی سے شیر پاتمکتہ کے آدھار پر نشپادیت کیے جانے کے لئے پرادیکران جنتہ دیوس آدالت کا آجن کیا گیا بتا دیں کہ جنتہ آدالت میں جن سمان کی سمسچاوں کو وستار پروک سنا گیا اس دوران مہانگر نیوازی اسمتہ اگروال دوارہ بالا گنچ میں اوٹی دکان کے قبضے و انوبند کے سمبند میں پراتھنا پرت دیا گیا جس پر ویوکسائی سیل کو پندہ دن میں پرکران کا نشطران کرنے کی نجریز دیئے گئے ہیں وہی اپر سچیو نے بتایا کہ جنتہ آدالت میں رشتری فری ہولڈ سیمانکن قبضے اوید دنوار اور این او سی سے سمدھت کل بانسٹ پراتھنا پرت ملے ہیں جس میں سے چودہ پرکرانوں کا موقع پر ہی نشطران کیا گیا مینپوری میں وکاسکن بیبر کے گرام پدھان تو دورپور انجیو سائی بابا جن کلیان سوا سمتی راتن پورا برا کی طرف سے مہیلہ جاگروتہ ابیان چلا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ جاگروتہ ابیان میں سنیٹری پیٹ ویتیت کی گئے اور سنسا کی مہیلہوں کے دوران مہیلہوں کو مہوالی کے دوران کپڑوں کا استعمال نہ کرنے کی سلا دی گئی ساتھی سوچتہ کا ویشیز دھیان رکھنے کو کہا گیا ہے ابیان میں گاؤں کی ساٹھ مہیلہوں کو سنسا کے دوران سنیٹری پیٹ ویتر کیے گئے اس دوران سچیو سٹاف نرس رادہ پردھان منجو دیوی پردھانا پردیندی صاحب سنگھ کے ساتھ کئی لوگ موجود رہے ابیان چلا گیا ہے اس میں سنیٹری پیٹ کو لے کے ابیان چلا گیا ہے جس میں ہم نے یہ جانکاری دی ہے کہ جو مہلاوں میں معاشق بھنک ہوتا ہے اس سے بھونے والے دیواری اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ سنیٹری پیٹ یوز کرے ہیں ان سب چیزوں کے بارے ہم نے آج یہاں دادہ پر میں جانکاری دی کیا نام ہے آپ کا میرا نام دادہ ہے آپ کون ہو سلطانپور میں جلہ پنچائت کی سمان بیٹھک آجویت ہوئی ہے اس بیٹھک میں ڈیم رویش گپتہ مکر راجس عدکاری شمشات حسین اور جلہ پنچائت عدیش اوشہ سنگھ موجود رہی اس بیٹھک میں جلے کے وکاس کے لیے 84.84 کرد روپے پاس کیے گئے ہیں ترسل جلہ پنچائت سواگار میں جلہ پنچائت کی سمان بیٹھک سمپن ہوئی ہے اس بیٹھک میں ویڈھائک سلطانپور وینو سنگھ ویڈھائک لنگوہ سیتا رام ورما ویڈھائک صدر رام پرساد اپادیہ ویڈھائک کادیپور راجس گوتم صدر صدر ویڈان پرشاہ سلیند پرطاف سنگھ مکی وکاس عدکاری انکر کوشک سہیت ان جنپد اس تری عدکاری موجود رہے سردارت نگر میں یو پی بورٹ کی پرکشاہ دینے جا رہے چھات کی سڑک خاصے میں موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈو مریہ گنج تیلسیل سے ایک چھات انٹر کی پرکشاہ دینے جا رہا تھا اس دور عن دو بائیک کی آپس میں ٹکر ہو گئی جس میں ایک چھات کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا بائیک سوار گمبی روح سے گھائل ہو گیا جس کے علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں بڑھتی کرا گیا تھا جہاں دوسرے چھات کی بھی موت ہو گئی ہمارے ہاں ایک اٹھارو سال کا بچہ جس کا تکنیبہ پھول پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بہت ہی گمبیری ستھی میں امرجنسی میں علاج کے لیے آیا ہمارے ہاں ڈاکٹر ایمکے بارما دورہ جو اس کا جانس کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ وہ بہت ہی گمبیری ستھی میں ہے اور اس کے سر میں چھوٹ لگنے ہیں سر میں چھوٹ لگنے ہیں گانڈ اس کے ناک اور کھان سے خون بھی آ رہا تھا گیسٹنگ کنڈیسن رکھا سیچوریشن اس پہ اگر رہا تھا ہمارے دکار داکٹر نے پرانچل کو چار کرتے ہوئے اس کو آکسیجن دیا ہم نے تمہائیا دی اور ہائی سیکیٹر کے لیے ایمبولنس کو کال کر کے تدکال بستی جلاز قدار کے لیے اسے ریفر کرتے ہیں سلطانپور کے ریلوے ویواغ کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں دو مالگاڑیوں کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی حاصل میں ایک مالگاڑی کا ڈرائیور غائل ہو گیا ہے اور ایک مالگاڑی کے ڈبے پٹی سو تر گئے ہیں ورنسی اور اردیہ پریاغ راج ریلوے ٹریک بادیت ہو گیا سلطانپور جنکشن کے دکشنی کیون کے پاس کیے گھٹنا ہے ہردوئی کے الور علاقے میں پانچ فردری کو ملی یوٹی کی ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے خلاصے میں پتا چلا کہ اس کے پرجنوں نے ہی اس کی ہتیا کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یوٹی کا گاؤں کے ہی گیر برادری کے یوہ کے ساتھ پرین پرسنگ چلا تھا جسے پریوار کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے فیلال پولیس نے کشور سمیت تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی اس کی نشاندہی پر پولیس نے ہتیا میں پروکٹ کیا گیا اعلیٰ قتل اور ان سمان بھی برامت کی گئے ہیں پولیس دوارہ جو گھٹنا ستھل تھا جو لاش کی پوزشن تھی پوش مارٹم ریپورٹ جو آئی تھی اس سب سے سندے ہوا اور یہ ہر والوں سے آس پاس کے لوگوں سے گہن پوشتاج کی گئی گہن پوشتاج کر کے اور سائنٹ ایفیک انویسٹیگیشن کر کے ایڈیشنی ایس کی پسچیمی مدائیوں میں پولیس اور ایس او جی ٹیم نے ایک یوک کو گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ تھانہ بناور چھت کے گرام پوٹھی میں گرام محمدی کے بیچ سرسوں کے کھیت میں ایک اگیات محلہ کا شو ملا تھا جس کا چہرہ اور شریر بوری طریقے سے کچھلا اور کٹا ہوا تھا وہی متک محلہ جوتی بگھیل کے سسور چندرپال نے تھانہ سکندرپور ویش پر گمشدگی درج کرائی تھی بتا دیں کہ پولیس ٹیم نے اروپی سجن کو محمدی تھانہ بناور سے گرفتار کیا جس کے پاس سے کون سے طبے لگے انگوچے لوہے کی سریعہ اور مرتنگ محلہ کے کٹے ہوئے بال برامد ہوئے ہیں ایک محلہ کی ڈیٹ باڈی ملی تھی جس کو پلیکر کے انسٹیگیشن کارم کیا گیا ہماری اسوجی کی ٹیم اور تھانہ بناور کی ٹیم نے اسکیاری اور سیو سٹی کی نتیت میں اس پہ کام کرنا شروع کیا تو پتا چلا کی اس محلہ کی گمشدگی یہ گیارہ تاریخ کو اپنے گھر سے کاز گنچ کی رہنے والی تھی سکندر پربائش شتھانک شیطر میں وہ نکلی تھی دعا لینے کے لیے اور اس کی گمشدگی بارہ تاریخ کو سکندر پربائش شتھانے میں لکھی گئی تھی اور یہاں پہ ڈر باڈی ملی تھی اور یہاں کے صدر کتوالی شتھانے میں بریہ گاؤں کے پراثمی بدیالے میں کھانا بناتے سمجھ سرنڈر میں رساوف کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے آگ اتنی بھیانت تھی کی آگ کی لپٹیں اوپر تک جانے لگی جس کی چپیٹ میں آنے سے ایک مہلہ رسوئیہ بہوس ہو گئی جس سے آنان فانان میں سکول پشاستر نے اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں گراملوں کی سوچنہ پر پہنچی فائر بگیٹ کی ٹیم اور ڈی ایم پی سی سرواستو موقع پر پہنچے اور معاملے کی جانکاری لی پرائمری پارٹ سالہ بیڈیا ہے صدر چھتر میں اس میں جو ہمارا میڈے میل بناتی ہے رسوئیہ اس سمجھ اس کے گیس میں لکیچ ہو گیا اس کے گیس سلنڈر میں اور تدکال اس کے پرنسپل اور لوگوں نے اس کو اس پر بورے سے پانی ڈال کر گیا اس سلنڈر کو پھیک دیا اس پر پانی میں ہمارے ٹیم بھی پہنچ گئی تھی دمکل بھی گئی وہاں پہ اور ہمارے ڈال کی بھی لوگ گئے تھے تو کوئی حادثہ نہیں ہونے بایا بہت جو وہاں رسوئیاں تھی دو ان کو ایک لپٹ اس کی جو نکل ہو گئی پہلی وہ چہرے پہ لگ گئی ہے تو میں نے ترند اپنے گاڑی سے ان کو ہسپیٹل بھیج دیا ان کا علاج کروا دیا کوئی اسی مکتا نہیں ہے ان کو چوٹ زیادہ نہیں ایک لپٹ لگی ہوئی ہے چہرے پہ تو وہ علاج کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا ایک دوسرا سلنڈر تھا اس میں کام گیس نکل رہی تھی بلکو نکل چکے یہ بند ہوگا تو دوسروں لگائے لے جب دوسروں لگانے کیلے چلے تو وہ ہالو ہالو لگ کر گئی اوپر وہ آٹا جو مار گئی تم نے بلا بند کر دیا بند کر دیا بند کر دیا جو زیادہ اس پور بڑھ گئی پہ میں بورا بے جا ہو بے جائے بند کر دیا جیسی نوک اس کی کھولی وہ ایسی اپنے اب اس میں آگ لگی تھی کوئی غائل پہ ہو گیا کیا غائل پہ ہو گیا جب آگ لگی تو ہلکی سے لبٹ لگی ایک کھانا بنانے والی کو کیا نام ان کا ان کا نام ریکھا ہوا ہردوئی کے ایک پریوار میں جہاں ایک بیٹی کی ڈولی اٹھی تو وہاں دوسری طرح پتا کی ارتھی اٹھائی گئی پورا ماملہ گوپا موکے محلہ کننو جی پشم کا ہے بتا دیں کہ یہاں کے نوازی راکے چورما کی بیٹی کی برات آنی تھی لیکن برات آنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی گھٹنا میں مرتق کے بیٹے دیپک نے بتایا کہ اس کے پیتا کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے لیکن یہ انمان نہیں تھا کہ بہن کی برات سے پہلے ہی ان کا سرواز ہو جائے گا حالانکہ ورپکش کی طرف سے گھٹنا کے گمیتا سے دیکھتے ہوئے کیول پانچ لوگ ہی شادی میں پہنچے اور سادگی کے ساتھ شادی کر کے لوٹ گئے امروحہ کے نوگاوہ صدات قصبے میں حیدوار سے جل بھر کر آ رہے دو کوریوں کو تیز رفتار کار نے زوردہ ٹکر مار دیا جس کی وجہ سے دونوں کوریے غائل ہو گئے ہیں وہیں کوری لے جا رہے لوگوں نے اس حاصل کی وجہ گستہ فوٹا اور نوگاوہ صدات تھانے کے باہر جام لگا دیا وہیں ہنگاوہ بڑھتے دیکھ اپر پولیس عدیق شک راجیب کمار موقع پر پہنچے اور انہوں نے گستہ کوریوں کو شاند کروا کا جام کھلوایا گاڑی سپیڑ کے ساتھ آ رہے تھی پولیس پر ساسن نے کوئی بھی پرچیو بیٹے تھے سارے لوگ یہ گاڑی تنی سپیڑ سائی تھی ایک گم میں خود کے سائیڈ ہو گیا تھا اس کے بعد میں ہمارے ساتھ میں چل رہا تھا اس کو گاڑی نے پھینک دیا تھا چیز ہے ٹوٹا ہوا ہے گاڑی کا بھی اور پولیس پر ساسن نے جس بندے نے گاڑی ڈھونکی تھی اس کو گاڑی میں اٹھا لیا ہمارے جو کامرہ ای آتری تھا اس کو جیسے تھا بیسی پڑھا رہا ہو اس کے ساتھ کوئی بھی میڈکل نہیں بھیجائے پھر پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پولیس پر ساسن سائیڈ کر رہے ہیں کوئی کاروئی نہیں ہو رہی کوئی بڑی گریویس چوٹ نہیں ہے ہلکی تھی چوٹ لگی اس کو فرسٹیٹ دلوار رہا ہے اور ان کی تحریر پر ان کا ایک ایک سیڈن کا مقدمہ لکھ رہا ہے سنتوست ہیں دونوں پکس اور سب نارمل چل رہا ہے علیگر میں تھانا اکراباد چھت کے قصبہ کوڑیا گنج میں دبنگوں نے یوک کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی ہے جس میں پیڑی چیوک گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے وہیں پیڑیٹ نے اروپ لگاتے ہوئے بتائے کہ اروپی یوک ایک سال پہلے اس کی نوالک بیٹی کو بہلا فسلا کر لے گئے تھے جس کے بعد کورٹ میں بیانوں کے ادھار پر نوالک کو پیتا کو صوب دیا گیا اور اروپی یوک کو پولیس نے جیل بھیج دیا ہے ساتھ ہی بتا جارہا ہے کہ جمانت پر چھوٹنے کے بعد دبنگوں نے پیتا پر لاتھی ڈنڈو و دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا اس کا دو لڑکے ہیں تنیس گئے کھاں گے رہنے والے پوڑیا گنج گئے ہم کیس چلتا ہے فیصلہ کرنا نہیں کہ وہ چلتے ہیں فیصلہ کر لے نہیں فیصلہ نہیں کرے گا تو اگر تجھے نتیجہ من جائے گا تو میں بجار میں گے لیا ہوں روٹی تر سے آجا ہوں مہیں مار پیٹ گاری ہے کنال نے اور بسال نے مننو ہے دنیس ہے ایک دنیس کا سالیہ کا لڑکا ہے اچھا جو آپ کی پتری کو لے گئے دی بہلا پسلا گئے کچھ نے ہماری یار پیٹ گئے مہیں لڑکی کی سترہ سال تو کیا آپ نے پورس سے بیٹی کو لے لیا تھا لے لیا تھا مبیٹکا نگر کے بیٹی تھانا چہت کے اٹوا گاؤں میں سڑک کنار ایک یوہ کا شاو ملنے سے سنسنی فیل گئی ہے وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس نے شاہ کو کبزے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بیج دیا اس کے ساتھ ہی مرتب کے پرجلوں نے تھانے میں تناد ایک سپاہی پر ہتیا کاروپ لگایا ہے ہماری پیتا جی کل سام کو آئے تھے یہاں مارکر میں بیٹھے تھے پرتوش سپاہی ساتھ یہاں دارو اورو پی رہے تھے پرتوش سپاہی پاس ہم پھون کر کے پوچھے کہ پاپا ہے تو وہ بولی پاپا آپ کے نسے میں ہے پھون ٹور دیئے ہیں ہن کا پھون سوچا پایا ہے ہم لوگ دس بجے تک دیکھے وہ نہیں آئے گیارہ بجے تک دیکھے نہیں آئے صبح ہم کو پتا چلا کہ ہم کی لاس ملی ہے یہاں پیجاپور کے پاس مرتھے کے پاس اور ہم کو یہی لگ رہا ہے پرتوش سپاہی ساتھ بیسے سے ایک تام پرتوش کا ہی ہوگا پرتوش سپاہی تو اس کے ساتھ پرسو بھی پی رہے تھے کل ہماری بات بھی ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے بات ہوئی تو پرتوش سے پرتوش بتائے تو جو ہے پاپا پر کیلئے ہیں زیادہ ہون پتک دیا ہون کا خون سوچا پا رہا روڑ پر پی پھیک دیا جب ہون سوبہ گئے تو ڈیر بارڈک ساتھ ہون بھی ملے سو اچھے تیر بہ پرتوش ساڑھے 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 ڈیل ون ون ٹو پر ایک سوچنا پراک کی کہ تیجاپور بھٹھے کے پاس جو کی تھانا بھیٹی میں پڑھتا ہے وہاں ایک ویکتی پڑھا ہوا ہے اس سوچنا پر تتکال پولیس وہاں پہنچی جب اس کو دیکھا تو وہ اچھے توستہ میں تھا اس نے گھر والوں کو سوچنا دی گئی ایوام اس ویکتی کو جلہ ہسپیٹل بھیجا گیا جہاں پر وہ مرد گوشت کیا گیا اس کی بارڈی کو مرچری بھیجا گیا پرچھم دستیا ساڑ پرگٹنا پرتیت ہوتی ہے ابھی کوئی تحریر پراتھ نہیں ہے تحریر پراتھ کتے ہی ویدک کاروائی کی جائے گی فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا